مرنے کے بعد کا پاسپورٹ کیا ہے ایمان والوں کے لیے ایمان پاسپورٹ ہے اور ویزا کونسا ہے عمل ویزا ہے اگر اچھا عمل لہے گا تو فائدہ اور اگر نہیں رہے گا تو گئے کام سے آئیے دیکھتے چلیں صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر تیس حدیث نمبر 1380 ازا بوزیت الجنازہ فاحتملہ الرجالو علی آناقہم فا انکانت صالحتن قالت قدمونی قدمونی و انکانت غیر صالحتن قالت یا ویلہا این یزہبون بہا یسمع صوتہ کل شئین اللہ الانسان ولو سمع الانسان لسحقا جنازہ تیار ہو گیا ہے کوئی ساتھ نہیں جائے گا میں بابا کے ساتھ قبر میں جاؤں گا میں امی کے ساتھ قبر میں جاؤں گا ہمارا بچوں کے لیے بنا رہے ہیں بچوں کو نہیں بنا رہے ہیں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں بابا کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا کیا کیا دنیا سے صاحبِ اموال گئے دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے پہنچا لہد تک تو آئے سب لوگ لہد مانے قبر ساتھ گئے تو عمال گئے بس ہمارے عمال جانے والے میرے بھائیو یہی ہے ہمارا اصلی ویزا اور پاسپورٹ تو لگوا دوں پہلے جنازہ تیار ہے لادلی ہے چلے لے کے چلے ہم بھی دوسرے کے سہارے چلنے ہیں نہیں 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 میں تو قبر میں خود سے چلا جاؤں گا یہ نہیں بھائی دوسرے ہی لے کے جائیں گے ہر طرف دوسرا دوسرا پھر بھی ہماری زندگی میں کیا میں 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 شوں جب ہم پیدا ہوئے تو نام دوسرے نے رکھا جب ہم پیدا ہوئے کپڑا دوسرے نے پہنایا اور جب ہم مرے تو کپڑا بھی دوسرے نے پہنایا جب ہم مرے تو قبرستان تک دوسرے نے پہنچایا تو یہ میں میں کیا بھائی یہ میں 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 کیا کر رہا ہے میرے بھائیو فکر جنازہ تیار ہے لیکن نیک ہے ٹھیک ہے چلو جلدی لے چلو اس کا مطلب جنازہ بولتا بھی ہے مردے بولتے ہیں صرف لوگوں نے اڑا دیا ہے سنتے ہیں اللہ سناتے تو سنتے لیکن وہ بولتے بھی ہیں اور اگر آدمی برا ہے کیونکہ اس کا پاسپورٹ صحیح نہیں ہے اچھا والا نہیں لگایا تو ملک میں پکڑ لیں گے کی نہیں لیں گے تو وہاں بھی پکڑی ہو جاگا ختم سرو گئے نیک نہیں ہے آئے لوگ کہاں لیے جا رہے ہیں یہ آواز اوہو انسان اور جنات کے ناوہ دنیا کی تمام چیز سنتی ہے حضرت انسان اگر سن لے تو بے ہوش ہو جائے چلیے قبر کے اندر چلے گئے اب کیا ہوگا تین سوال کے لئے تیاری کر لیے فکر جس طرح دنیا کی فکر ہے آخرت کی فکر بس تینی سوال ہے اور کبھی کبھی اس کو میں بول دیتا ہوں چار سوال ہے بس چار سوال کے لئے ہم اور آپ ساٹھ سال زندگی گزارے پھر بھی حل نہیں ہوا اور اگر دنیاوی پرچہ آؤٹ ہو جائے تو کتنے کے نمبر اچھے آ جائے تو بھئی نقل کے لئے بھی عقل چاہیے اور اللہ نے پہلے سے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے بھائی ہمارا پرچہ بس چاری آؤ بہت چھوٹا چھوٹا اس سے یہ پتا چلا ہمیں اور آپ کو بھی سوال چھوٹا بنانا چاہیے کتنے لوگ کیا کرتے اپنا علم دکھانے کے لئے لمبا سوال بنا دیتے اور پریشان کرتے صرف چار سوال بنائیے بھائی زیادہ انمت بنائیے تین سوال بنائیے زیادہ کیوں بنا رہے ہیں بس بس سوال پچاس پچاس سوال اچھا بھائی کالیج میں کتنے سوال بنتے بھائی کالیج والے کوئی بھائی ہے پہتیس اور مدرسے میں کتنے سوال بنتے بھائی آٹھ سے دس شخصہ بولے حافظ صاحب آٹھ سے دس اللہ تعالیٰ کا سوال بہت آسان صرف چار وہ اس کو تین ہی میں کر لیے ختم زیادہ نہیں کیا کو زیادہ تھکانے گھلوں کو تیاری ہیں دلیل سننہ نبی دعوت کتاب السنہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 4752 مربک تیرہ رب کون ہے دیکھیں چھوٹا سا سوال بس ختم اب اس کو رٹا مارنے کا کتنے لوگوں کو بلتے ہیں مولی صاحب ہم کو تو عربی نہیں آتی آج کل فخر والی زبان آگئی کونسی اب ہے فخر والی انگلیش ہاواریو آئیم فائن آہ سر گٹ ایکسیلنٹ آہ 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 میرا بیٹا کیا انگلیش میں بات کر رہا اور کبھی کبھی لوگ مولوی کو دیکھ کر بھی آئیسی انگلیش بگھاڑتے کہ بیچارے مولوی کو ڈاؤن کر رہے کسی ہمی کو ہمی لوگوں کو انگلیش آتی ہے تو مولانا لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں آپ عربی میں چالو پڑ جائیے انتہ بین دوانہ بین سوا سوا نا رو سفر اے شازہ یعنی لوگ چھانا چاہتے ہیں مررب تیرا رب کون ہے عربی میں ہوگا انگلیش میں نہیں ہندی میں نہیں اور دوسری زبان میں نہیں عربی تو ہم اور آپ سیکھتے نہیں عربی نکالے چربی فارسی نکالے تیل اردو ہے کچھ کچھ ہندی ہے کھیل تیرا رب کون ہے اور رٹھا ماریے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ رٹھا مارنے سے نہیں ہوگا جو اللہ کو مانے گا اور اللہ کی مانے گا دو چیزیں جو ایک اللہ کو مانے گا اور ایک اللہ کی مانے گا آرام سے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر لا دیں گے اللہ ہم سب لوگوں کی زبان پر بس یہ سوال کا جواب آسان کر دے زور سے بولی آمین دوسرا سوال ما دین اک تیرا دین کیا ہے دین یا علیہ السلام میرا دین اسلام ہے فخر کے ساتھ کہیے بھئی ہم اور آپ اپنے اسلام کو چھوڑ کے چلنا اللہ ما شاء اللہ کہیں کہیں لوگ داڑھی چھلا کے گھومتے اب مولی صاحب کھول کے بولتے تو لوگ بولتے مولی صاحب آپ ہساتے ہیں میں نہ ہساتا ہوں نہ میں فساتا ہوں آئینہ دکھا دیتا ہوں اچھا یہ بتائیے پورے جنگل میں داڑھی والا کون ہے آئیں بابر شیر جتنے شیر ہوتے سب کو داڑھی ہوتی ہوتی کی نہیں ہوتی ہوتی صحیح بولے اور شیرنی کو داڑھی ہوتی کیا رے بھائی اور سوسائٹی کا راجہ کون ہے شیر نوجوان تو ہم کو شیر بن کے رہنا یا شیر نہیں بن کے رہنا کیا سمجھ میں نہیں آتا مولی صاحب کیسے سمجھانے جائے یاد رکھئے گا مرنے کے بعد ایک ہی سنت ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی کونسی سنت ہے وہ داڑھی والی سنت ما شاء اللہ احسن کیوں اسلام پیارا واہ بھائی واہ آج کل دیکھ لیجئے خواتین کے اندر تنگ چس باری مختصر کسی شاعر نے کہا کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے یہ کیا اسکٹ پہن کے چل رہی ہے اب بولتے اسلام پیارا ہے چیلنج کرتا ہوں ہو سکتا ہیدر آباد میں چیلنج قبول ہو جائے گا لیکن دوسری جگہ نہیں ہوا ایک بھی دکان بتائیے جہاں فل اس تین کا بیبی کے لیے بچی کے لیے کپڑا ملتا ہو یہاں ہو سکتا آپ لوگ میرا چیلنج قبول کر لیں گے کہ ہاں مولی صاحب ملتا ہے لیکن ایسا موٹا والا ملتا ہے کیا جو جسم نظر نہ آئے ہاں مولی صاحب ایک دکان ہے لیکن آپ کو معلوم ہے زیادہ دکان نہیں ہے کیوں اس لیے کہ مارکٹ میں کوئی خریدار نہیں ہے نام دو لیتے اسلام پیارا ہے تو زبان پر چڑے گا میرا میرا دین اسلام ہے میرے بھائیو عمل کیجئے گا تو وہاں ہوگا اس لیے ذرا اچھی طریقے سے تیاری کر لیے تیسرا جو بھیجے گئے تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہے وہی کامیاب ہے ایک چونتہ سوال ہو رہا ہے آپ کو کیسے پتا چلا یہ سوال نشان لگتا نا اس طرح کیسے پتا چلا تو آدمی جواب دے گا قرآن تو کتاب اللہ فعامن تو بھی وصدق تو میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں ایمان لائیا اور میں نے سچا جانا اس لیے میرے بھائیو قرآن سے جڑ کے رہیے پھر دیکھئے فائدہ کتنا ہے تیاری ہم نے اور آپ نے کر لی جس طرح دنیا میں پاسپورٹ کی تیاری ویزا کی تیاری اور اگر تھنڈی کا موسم آ جائے تو تیاری بھائی کوٹوٹ لے کر آنا ہے اور گرمی کا موسم آ جائے تو ایسی لگانے کا اور تھنڈا پانی پینے کا وغیرہ وغیرہ اور تھنڈی میں ہیٹر وغیرہ سب پوری تیاری ہر چیز کے لیے تیاری لیکن آخرت کے لیے بولتے جو ہوگا دکھا جائے گا آج کل لوگوں کی ایک دلیل ہو رہا ہے ارے مولی صاحب جو ہوگا دیکھا جائے گا اگر ہمیں اور آپ کو کہیں جانا ہو اور اپنی گاڑی پہ جانا ہو تو دو چیز چیک کرتے ایک تیل دیکھتے اور ایک ہوا دیکھتے اگر ہم اور آپ تیل نہیں دیکھیں گے تو ہمیں اور آپ کو تیل لے کے جانا پڑے گا مسائل کھڑے ہو جائیں گے گاڑی کو چیک کر لیے دو بھائیہ دور جانا ہے اب اگر گاڑی ہماری فنس گئی جنگل میں تیلیں نہیں ہیں دکا کیجئے گا مسے رہیے تو پہلے سے چیک اور اس میں دیکھئے سگنل آتے رہا تھا بھائیہ تیل ڈال لیجئے تیل ڈال لیجئے تیل ڈال لیجئے دنیا میں اللہ تعالی بہت سارے سگنل دکھاتے آخرت کے لیے کسی کو ہارٹ اٹیک آیا چلا گیا ساتھ میں تھا ہی نہیں رہے بھائی سگنل ہے تیاری کر لے بھائی سگنل سگنل کتنے نظر آ رہے ہیں لیکن ہم اور آپ تیاری کر رہے کی نہیں کر رہے بھولے نہیں میں تو سب سے اخیر میں مروں گا ارے اخیر میں مری گا تو جنازہ کون پڑے گا کہا ہے کوئی ایسا سوچ رہے ہیں بھائی میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا بھائی ہو ہر چیز کی تیاری دنیا میں پہلے ہو رہی ہے اچھا یہ بتائیے افتاری اگر کرنا ہو اور افتاری کا آئٹم لانا ہو تو مغرب کے وقت جائیے گا خریدنا یا زہری سے خرید لیجئے گا ماشاءاللہ خواتین تو زہری سے افتاری کی تیاری کرتے ہیں الحمدللہ پھر بھی ہم لوگ بڑے ناشکرے کبھی ان کا نام نہیں لیتے صحیح ہے کی نہیں تو افتاری کی تیاری پہلے سے اور آخرت کی تیاری بولے جو ہوگا دیکھا جائے گا آمان یار چل سکتا کیا اچھا یہ بتائیے ایک اپنے ہاتھ میں ایک ریموٹ آگیا نہ جانتے ہیں اس طرح دبائیے گا تو گاڑی کا جو لوک ہے نا وہ سیٹی مارتا اس طرح دبانے سے یعنی کھلے گا کی بند ہوگا یعنی تو جو پہلے کیجئے گا تب نہ ایسا ہوگا تو میرے بھائیو دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے تیاری اور فکر پہلے سے ہے آخرت کے لیے پہلے سے ہے فکر کیا تیاری کرتے جائیے بچار سوال جو ہوا کامیاب اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کا کیا کہنا اللہ ہم سب کو بھی کم سے کم صحابہ کے قریب تک تو پہنچا دے زور سے بولی آمین کیا مقام ہے ان کا کیسا ایمان ہے ان کا صحیح بن حبان کتاب الجنائز حدیث نمبر تین ہزار اکسو پندرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کی عقل پورے طریقے سے جیسے دنیا میں ہے قبر میں بھی آ جائے گی اچھا منکر نکیر پوچھنے آئیں گے پوچھنے آئیں گے رب کون ہے ایسی بات ہے اب تو میں منکر نکیر کے موہ میں پتھر ڈال دوں گا ہمارا اور آپ کا پاسپورٹ اتنا مضبوط ہے کیا موہ میں ڈال دیں گے میرے بھائیو صحابہ جیسا ایمان اگر ہے پھر کامیابی اور ویزے کی بات کر رہا ہوں گا بھی آئیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں ویزے والی حدیث صحیح بن حبان کتاب الجنائز حدیث نمبر تین ہزار اکسو دس بس مردے کو دفنا کے لوگ چلے گئے منو مٹی ڈال دیا اور مٹی بھی اوپر ہی چھوڑ کے آگئے اس طرح رگڑ کے یعنی وہ جو ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی تھی وہ نے کی باہر لے آکے دھوئے گا نا اسی پر رگڑ دیا آہ رگڑ کے آگئے ٹھیک ہے نمازی اگر ہے تو سر کی طرف سے نماز کھڑے ہوگا ختم روزہ دار ہے دائیں طرف سے روزہ کھڑے ہوگا آہ زکاة بھی ادا کیا اب آئین طرف سے کھڑے ہوگا اوہ صدقہ و خیرات ادا کیے دیئے دیئے لوگوں کو کام آئے نیک کام میں آگے بڑھے پیر کی طرف سے کھڑے ہوگئے اور سب نے کہا ما قبلی مدخل وہ بڑے نقصان ہیں نمازیوں خوش ہو جاؤ نمازیوں خوش ہو جاؤ مصدرک حاکم کے اندر ایک حدیث ہے حدیث نمبر 1403 کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے دعونی اوصلی پہلے مجھے نماز پڑھنے دیجئے میرے بھائیو آج آج ہماری رات کہاں گزر رہی ہے ہماری نماز کیسی ہے کتنے وقت کی ہو گئی ہے نمازی بھی کئی طرح کہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں آٹھ کی کھاٹ کی تین سو ساٹھ کی آٹھ والی جمعہ کی پڑھ لی ہے کھاٹ والی جنازے کی پڑھ لی ہے وہ بھی ذرا کوئی خاص آدمی رہا تو اور تین سو ساٹھ والی عید بقیریت کی پڑھ لی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ باز ختم بولے جو ہوگا دکھا جائے گا ارے جو ہوگا دکھا جائے گا یہ ہوگا قرآن اور حدیث میں جو لکھا ہوا وہ ہوگا بھائی اللہ سچے اللہ کی بات سچی ہے رسول اللہ صلی 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 ہے بھائی وہاں عمل نہیں ہے عمل کہا ہے وہاں لیکن جو دنیا میں محنت کرے گا تب ان کو ویسا لگے گا عمل عمل دو ہی نہیں وہاں ختم آچھا کیا سوال ہے آپ کا بولیے وہ جو بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آہ آہ یہی اسی نیت پر آپ زندہ تھے اسی پر مرے کل قیامت کے دن یہی طریقے سے اٹھائے جاؤ گے اللہ ہم سب کا خاتمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے اور اٹھائے بھی اللہ اسی طریقے پر اٹھائے آمین